دیکھیں آپ کی observation تو 100% correct ہے اور اگر ایک year limit رکھی گئی تھی کہ وہ families اس کے لئے apply کر سکتے ہیں جن کی total income ہی پچیت ہزار روپیہ مہینہ کی ہے تو وہ 67,000 روپیز پر منت کہاں سے لائیں گے میرے خیال میں گورنمنٹ کو اپنی یہ policy جو ہے اس کو revisit کرنا پڑے گا اور لازمی کرنا پڑے گا because اس کے بغیر یہ scheme چل ہی نہیں سکتی ہے اور اسی طرح سے اس کو جب revisit کریں گے تو ان کے لئے کوئی ایسا یا تو ایسے sources create کیا جائے banks ان کو interest free loans دیں یا بہت ہی low mark up کے اوپر one یا two percent کے حساب سے ان کو government loans دیں اور government secured loans ہوں تاکہ یہ لوگ پھر یہ تمام requirements ہیں اس housing scheme کے اس کو وہ پورا کر سکیں یہ اس طرح سے announce تو ہو گیا ہے مگر اس کو میرے خیال میں گورنمنٹ کو ہر حالت میں revisit کرنا پڑے گا اور اس کو viable اور practical بنانا پڑے گا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اور جنہیں families کے لئے اس incentive کو لیا گیا ہے وہ اس کے فائدہ بھی اٹھا سکیں آپ مکمل کرنی جائے گا میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو scheme انہوں نے بھی announce کی ہے اس کو میرے خیال میں ان کو entrepreneurship تو اچھی بات ہے کہ یہ اس کو encourage کر رہے ہیں مگر اس سے پہلے ان کو skills development کا ایک program بھی start کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو جو اتنے loans دے رہے ہیں ان کے پاس skills بھی ہونی چاہیے ان loans کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لئے ہمارے پاس 60 فیصد ہماری آبادی جو ہے وہ 30 years سے کم ہے مگر ان میں illiterates بھی ہیں semi educated بھی ہیں semi skilled بھی ہیں educated بھی ہیں اور highly qualified لوگ بھی ہیں اور technically qualified لوگ بھی ہیں